بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحن رقدتا من لسان یقوہ قولی الحمدللہ 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 وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملن نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اہدین السراط المستقیم سراط الذین نمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولن ضالین آمین وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وقال اللہ تعالیٰ في مقام الاخرار اِنَّا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونُ آمَنْدُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ عَلِيمُ وصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ تَغَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ بِبَرَكَةِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا اِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَصَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ مَعَدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمُ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمُ غوثِ آزَم مَمَنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَهِ دِی مَدَدِي قَابَعِ اِمَا مَدَدِي وَهْ كَا مَرْتَبَةِ غَوثِ حِبَالَا تَيْرَا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا اللہ جلل شانہ وعمن والوں کی حمد و سنہ اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عدس و عظمت میں حدیعہِ درود و سلام پیش کرنی کے بعد قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی چند آیات مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ان آیات کے تحت آج کے عنوان پر آنے سے پہلے میں باحثیتِ مزبان مفتیانِ اکرام علماءِ زیبقار جو اسٹیج پر تشیف فرمائے ہیں خانقہ کی جانب سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ مہمانانِ گرامی جو میرے دائیں جانب ساداتِ اکرام اور معزز شخصیات موجود ہیں تو میں پوری خانقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی ترجمانی میں آپ تمامی مہمانِ گرامی کا بھی خانقہ کی جانب سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ تمامی حاضرین پردے میں بٹھی ہماری ماںِ بہنِ خواتین ان سب کا بہت شکریہ میں آپ کا ان تمامی احباب کا شکریہ اور اس کے ساتھ ہماری فورسس کے احباب بھی ہمارے درمیان تشیف فرمائیں یہ بھی اپنے کمتی اوقات سے وقت مکال کر یہاں اس محفیل و بز میں آئے ان تمامی احباب کا شکریہ میں نے ان کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بھی لیکن ہم سب کو مل کر اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر یہ جشن شہنشاہ بغداد میں شریف ہونے کی ساتھ اتا فرمائی اس مبارک محفیل میں آپ بھی حاضر ہیں میں بھی حاضر ہوں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری خوش بختی ہے کہ یہ وہ جشن زیشان ہے یہ وہ جشن عالی ہے میرے غوث پاک کا کہ الحمدللہ ہمارے درمیان اس پوری بزم میں محفیل میں اولاد غوث آزم آل نبی اولاد علی پیر السید الشیخ الشاہ غلام حیدر شاہ رزاقی القادری الجیلانی البغداد الحموی اطال اللہ عمرہ بصحہ وعافیہ مسند نشین ہوتے ہیں حضرت تشریف فرما رہتے ہیں قبلہ بڑے سائیں حیدر باوہ سائے الحمدللہ ان کی موجودگی میں ہم یہاں پر غوث پاک کی اس محفیل میں حاضر ہوتے ہیں سالہ سائے سے ہی محفیل سجائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قبلہ بابا صاحب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے آپ کے فیضان سے جو فیضان غوثیہ خاص آپ کو حاصل ہے اللہ اس میں سے ہمیں حصے عطا فرمائے اور انہیں کے ساتھ الحمدللہ حضور سجاد نشین جناب قبلہ پیر السید ادنان شاہ الرزاقی القادری الجیلانی المعروف ادنان بابا صاحب بھی تشریف فرمائیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے برادر ازغر اور ہم سب کے پیارے خانقہ رزاقیہ کے جو خدامین ہیں ان کے چیئرمین جناب قبلہ میراج بابا صاحب اور حضور قبلہ مزمل بابا صاحب قبلہ فرید بابا صاحب ان تمامی احباب کا شکریہ کہ انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا حالانکہ علم میں بڑے یہ بیٹھے ہیں علماء مفتیان اکرام شیوک الحدیث لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھ طفل مکتب کو یہ موقع فرام کرتے ہیں اور آپ اب آپ کو بھی محفیل کا انتظار دیتا اور مجھے بھی رہتا ہے تقریباً جب گیارویں شریف کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے تو ہمارے جاننے والے جو اس محفیل سے وابست ہیں جنہوں نے اس محفیل کی لذت کو چکا ہے اس محفیل کی مٹھاس کو محسوس کیا ہے یہ وہ لذت ہے جس پیالی کا ذکر یہ وشیروائی کرتا ہے یہ وہ ان کی چائے کی دکان نہیں اس کی پبلیسٹی نہیں کرتا ہے یہ بڑی خاص پیالی ہے چائے یہ علم و عرفان کی پیالی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا پانی ہو گنج شکر کی شکر ہو اور داتا صاحب کا دودھ ہو روشن صاحب کی جو ہے وہاں سے پتی آئے اور شباز علال قلندر کی جو ہے وہ جلال ہو اس میں اے 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 کیا واقع ہے تو یہ جو پیالی ہے نا یہ وہ دودھ پتی چائے والی پیالی نہیں ہے یہ علم و عرفان کی پیالی ہے ہماریاں چائے اس لیے پی جاتی ہے جس کو نشاہ ہو چائے کا وہ نشاہ اتارنے کے لیے پیتا ہے لیکن یہ وہ پیالی ہے مارفت کی کہ جو پی لے نا پھر نشاہ اترتا نہیں مارفت کا نشاہ اور یہ وہ پیالی ہے چائے کی مارفت کی جسا صاحب نے فرمایا کہ اس کو شگر کا مریض جتنا آئی شگر چلا جائے لیکن یہ کیسی پیالی ہے نا اللہ تعالی ہمیں پینا نصیب فرمائے تو یہ جو پیالی روحانیت کی ہے اس محفیل میں ہمیں نصیب ہوتی ہے تو جنہوں نے لذت محسوس کی سالہ سال سے انتظار کرتے ہیں پورے سال انتظار ہوتا ہے کہ کب محفیل ہے کب محفیل ہے الحمدللہ آج وہ دن آیا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم تمام کو یہاں پر آنے بیٹھے ذکر کرنے کی توفیق اتا فرمائی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور مہمانہ نے گرامی کثیر ہیں مزید ناتخان بھی تشریف لائیں گے تو میں اپنے موضوع پر آتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارا جو ایک سگنل ہے آئیک ونٹیک اہدنان سائن سے اس کے مطابق حکم پر انشاءاللہ میں اپنے بیان کو ختم کر دوں گا جو وقت دیا گیا ہے میرے دوستوں میں نے قرآنِ وجید فرقانِ حمید کی جو آیت پڑھی ہے سرات اللذین نمت علیہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیتِ مبارکہ میں سراتِ مستقیم کا میار بیان کیا ہے کیا بیان کیا ہے میار کہ سراتِ مستقیم کا میار کیا ہے اچھا اب ہدایت کا میار قرآن یہ حدیث حدیث لننا سے لیکن ان دونوں کے ذریعے قرآن اور حدیث ان دونوں کے ذریعے جو سراتِ مستقیم نصیب ہوتا ہے نا کیونکہ قرآن ہی میں اللہ فرماتا یُدِلُّ بِهِ کثیرہ وَيَحْتِ بِهِ کثیرہ کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسی قرآن کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں انہیں قرآن گمراہ نہیں کر رہا ہوتا قرآن میں ماذا اللہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو رہا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو اس میار اور اس اعتبار سے نہ پڑھا نہ سمجھا جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کا میار اسی طرح اللہ نے اس آیت مبارکہ میں میار بیان کیا میار ہمارے بہت سارے کہنے والے کہتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے تم تقلید کر رہے ہو کیا ضرورت ہے تم مزارات میں جا رہے ہو کیا ضرورت ہے تم اللہ والوں کی بات کر رہے ہو تم اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہو اس کی کیا ضرورت پڑھی ہے یہ نادان جانتے نہیں ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں اللہ والے اہلاللہ میرے دوستوں جو شریعت کا میار ہیں تین کا میار ہیں صراط مستقیم کا میار ہیں کیسے اب میں ایکزمپل دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں حضرت مولای کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں موضوع میرا یہ نہیں سب مثال دوں گا آگے بڑھو حضور مولای کائنات رضی اللہ عنہ کی ذات فضیلت کے اعتبار سے شان کے اعتبار سے شان صحابہ کے اعتبار سے آپ کی وہ وہ فضائل میرے آقا نے اپنی زبان اثر سے بیان فرمائے کہ صحابہ اکرام ان فضیلتوں پر ناس کیا کرتے تھے میرے مولا ان شاموں میں ان فضائل میں آپ کی ذات یقتہ ہے جو فضائل میرے آقا نے حضور مولای کائنات کو بعض ایسے ارشاد فرمائے کہ اس میں کوئی مولا علی کا شریک نہیں ہے اس میں ایک فضیلت کیا ہے مولای کائنات کی کہ میرے آقا کا فرمان اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ علی سے مومن محبت کرے گا علی سے مومن محبت کرے گا اور علی سے جو بغض رکھنے والا ہے وہ منافقی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مومن اور علی سے بغض رکھے ایسا نہیں ہے کہ کوئی منافق ہو اور علی سے محبت کر لے تو یہ بات اب صحابہ اکرام علی مردوان جب دور خلافت آیا تو اس دور میں جب منافقت بڑھنے لگی دین کے اندر گڑھ بڑھ پیدا کرنے والے شریر پیدا ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کی صیرت ان کی پاکیزہ صیرت کو مشکوک بنانے والے پیدا ہوئے دین کی حقیقت اور اس کے اصل نقشے کو بدلنے والے پیدا ہوئے تو میرے دوستو صحابہ اکرام علی مردوان نے بقاعدہ اس بات پر آپ یوں کہہ لیں آج کے دور کے اعتبار سے کانفرنس کی مشاورت کی کہ ہم کیا کریں کہ ہماری صفوں میں منافق بھوسے میں اب ان منافق ان کو کیسے پہچانے مومن کی پہچان ایمان سے ہو جائے گی وہ اعلان کرے گا کہ مومن اس کے عمل سے پہچان ہوگی کافر کی پہچان کھلا جو کافر ہے وہ کافر ہے وہ اپنے آپ کو کافر کہتا اس کی پہچان آسان سے ہو جائے گی آسانی سے لیکن جو منافق ہے اس کو کیسے پہچانا جائے گا صحابہ اگرام علی مردوان میں جب اس بات کو لے کے تشمیش ہوں کہ ہم صفوں سے اپنی صفوں سے منافقین کو کیسے پہچانے علیدہ کریں تو ان کے ذہن میں پھر میرے آقا کا یہ ارشاد آیا فرمایا کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا تو صحابہ نے فرمایا اب ہم یہ کریں گے منافق کو پہچاننے کے لیے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی شخص آئے گا ہم اس کے سامنے ذکر علی شروع کر دیں گے علی علی کرنا شروع کر دیں گے اگر علی کا نام سن کر علی کی بات سن کر علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ تمتما گیا کھل گیا چمک گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے اگر علی کا نام سن کر علی کی بات سن کر علی کا ذکر سن کر اس کے باتے پہ پل پڑ گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منافق ہے تو صحابہ اگرام نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت مومن اور منافق میں پہچاننے کا جو میار ہے وہ ذاتیات اب میں یہاں سے جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستو اگر ہم اس پائنٹ پر آ کر سوچیں غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علی صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے علی صرف ایک صحبی کا نام نہیں ہے علی صرف ایک چہتے خلیفہ کا نام نہیں ہے علی صرف ایک زوجہ بطول کا نام نہیں ہے علی صرف ایک بابا حسنائن کا نام نہیں ہے بلکہ علی ایک عقیدے کا نام ہے عقیدے کا نام ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے عقید اور ایمان کی پہچان اس بات سے آئیے قرآن کی شاید پر اللہ یہ فرماتا سرات اللہ زینہ نمت علیہم سور فاتحہ میں پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا واجب سوائے فرضوں کی تیسری اور چوتری رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں جب جب سور فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا اہدینہ سرات المستقیم سرات المستقیم مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہمیں سرات مستقیم پر چلا لیکن پھر یہاں پر ایک سوال بندہ کر سکتا ہے کہ مولا سرات مستقیم کیا ہے اللہ نے بندے کے سوال سے پہلے جواد دیا بندہ سوال کر سکتا ہے کہ مولا سرات مستقیم کیا ہے سیدھا راستہ کیا ہے جنت میں جانے والی سڑک کونسی ہے بندہ یہ سوال کرتا اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا جب دعا کی اہدین السراط المستقیم رب کائنات نے فرمایا سراط اللذین انمت علیہم چلے جاؤں ان کے راستے پر جن پر میں تو بات یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اللہ والے یہ اولیاء اللہ یہ اولیاء اللہ کے بہترین محبوب پیارے بندے یہ سراط مستقیم کا میار ہے جو ان سے ہٹے گا وہ سراط مستقیم سے ہٹے گا جو ان اللہ والوں کے راستے سے ہٹے گا جو ان اللہ والوں سے مو پھیرے گا جو ان اللہ والوں کو پھر دکھائے گا میرے دوستوں وہ سراط مستقیم سے پھر جائے کیونکہ یہ میار ہیں ہدایت کا ہے یہ میار ہیں سراط مستقیم کے کہ اگر قرآن کو لینا ہے تو اس طرح لینا جس طرح اللہ والوں نے لیا ہے اگر حدیث کو لینا ہے تو اس طرح لینا جس طرح ان اللہ والوں نے لیا ہے اگر قرآن کی تفسیر و تشریح کرنی ہے اس انداز میں کرنا جس طرح اللہ والوں نے کی ہے اور اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو اس میعار پہ اتر کے سمجھنا جس طرح اللہ والوں نے سمجھنا اپنی منمانی کرنے والا وہ ہدایت سے ہٹی جائے گا پھر جائے گا اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اب یہ تمام اولیاء اکرام سراتِ مستقیم کا جو ہے وہ میعار یہ بات سمجھ گیا آپ آئے 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 سوان اللہ سوان اللہ سائی نے فرمایا مومن اور منافق کے لیے میزان علی ہیں منافق اور مومن کے لیے میزان یہ وہ خانکہ ہے میرے دوستوں جو حق گو لوگوں کی ہے غوث پاک کے عقیدے اور نظریے کو بیان کرنے والی ہیں نزبت ہماری حیدری ہے الحمدللہ لیکن ہم مولا علی سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خود علی چاہتے ہیں جس طرح دیکھو محبوب کو اگر محب اپنی پسند سے چاہنے کی کوشش کرے گا تو شرک بھی کر سکتا ہے آپ کہیں گے کیسے میں نے کہا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے منز کے مطابق چاہنا کہ ہمیں جو محبت ہے نا ہم اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کریں گے اور انہوں نے جب اس میعار پر آ کر اپنے منز کا جو میعار تھا اپنی چاہت کا جو میعار تھا اس میعار پر اتر کر جب وہ حضرت عیسیٰ سے محبت کے لیے آگے بڑھے تو پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹھا گیا شرک کر گیا تو محبوب سے محبت کا میعار یہی ہے کہ جیسا محبوب چاہتا ہے بسی اب آئیے اس لکتے پر جو سائن اشارہ یہ بات ارز کرنا اس بڑی خانکہ سے جو اس وقت پاکستان میں خانکہوں میں ایک سنت کی حیثیت رکھی ہے ضروری ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں علماء اکرام کی موجودگی علی محبوب ہے علی ہمارے محبوب ہیں امت کے محبوب ہیں ان کو پیارے اور پیارے ہیں لیکن ان سے محبت اسی طریقے سے کریں گے جس طرح علی چاہتا ہے خود میرے مولا چاہتے ہیں خود میرے امام چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ بات جو اب سائن اشارہ تن ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہا کہ علی میار مومین اور منافقہ میار ہیں مومین اور منافقہ علی کے نزدیک میار ہے وہ جو ابو پکر عمر و عثمان صلی اللہ حبت یہ میار ہے ہمارا یہ میار ہے ہمارا مولا علی مومین اور منافق کی پہچان کا لیکن وہ علی ہے سرطاج اولیاء ولایت بانٹنے والے اسٹیم پہ لگانے والے ان کے نزدیک جو میار ہے نا وہ میار ہے حب ابو بکر عمر اور عثمان غنی اب سمجھئے نفتے تو میرے دوستوں یہ وہ مبارک شخصیات اور یہ حق چاری آر بولیں حق چاری نارے تحقیق ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ جناب آپ یہاں بیٹھیں جشنے جشنے شہنچاہ بغداد میں شانے خوزِ پاک کو بیان کریں میں کا بھی کرتے ہیں تھوڑا سا ڈائم ہے ہمارے پاس لیکن شانے خوزِ آزم جب بیان کر رہے ہیں تو پھر خوزِ پاک کا قیدہ بھی بیان کریں گے جشنے شہنچاہ بغداد میں سچا آشیگ جو خوزِ آزم تو وہ ہی ہے کہ جو عقیدہ بھی وہ اپنا ہے جو خوزِ پاک برنہ اس کی محبت بھی آیا کی Rio بانہ اس کی محبت پھر نہیں پہنچائی تو ایک مطبول نہ رہے تحقیق تو میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا میرے دوستوں کہ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں صحابہ اکرام تابعین سرات اللہزین انعمت علیہم اب یہ انعمتہ میں یہ اللہ کے تمام انام یافتہ بندے داخل ہیں اب اللہ کے انام یافتہ بندے کون قرآن کی دوسری آیت پڑھنے جا کے آگے تھوڑا سا آگے بڑھے آپ سورہ بقرہ کے بعد آئیں عمران پر آئیں آپ تھوڑا سا آگے آئیں میرے دوستوں اللہ فرماتا ہے کون اللہ کے بندے انام اللہ علیہ من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین میں یہاں پر وہ نکتہ عرض کر کے گزروں گا موضوع یہ نہیں ہے اس لئے اس کو میں مزید چھڑوں گا نہیں اللہ نے فرمایا سرات اللہزینہ انعم یافتہ بندے کون سیدھا راستہ ملے گا انبیاء کے پیچھے چلنے سے انبیاء کے پیچھے چلنے سے سیدھا راستہ ملے گا صدقین کے پیچھے چلنے سے صدقین کے پیچھے چلنے سے اگر کوئی صدقین کے پیچھے چلنے صدق اکبر کو چھوڑ تو وہ معذوری لوتے گا وہ لنگلا جائے گا کیونکہ جب صدقین کے راستے پر چلنا ہے تو پھر لازم ہے کہ اکبر صدقین دیکھوں کے اکبر ہیں سب سے بڑے صدقین ان کے دامن کو پکھتے ہیں پھر اللہ اللہ نے فرمایا کون اور آگے بڑھو لبیین صدقین شہداء کہیں گے کون سے میں نے کہا دور نہ جاؤ قبلہ اول پہ آؤ ان کا راستہ سرات مستقیم ہے یہ جو کر رہے ہیں بھی وہاں پر ہمارے جو مسلمان مظلوم سرات اللہ زینہ یہ وہ راستہ ہے جو ہدایت اور سرائت سرات مستقیم ہے پھر اللہ نے فرمایا والصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے یہ سرات مستقیم میار ہے یہ میزان ہے سرات مستقیم کا جو ان اللہ والوں سے پھر جائے ہڑ جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو سرات مستقیم ہیں اللہ والے انعامیافتہ بندیں اللہ ان پر انعام کرتا کیوں ہے اور یہی میرا آج کا بیان کا موضوع ہے جس کی میں نے بھی صرف تمہید مان دی ہے کہ مجھ سے دو دن پہلے بندے نے سوال کیا لٹرلی کہہ رہا ہوں بنا کے بات نہیں کر رہا دو دن پہلے پوچھا مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے غوثِ آزم کو اتنا بڑا مقام دیا کیوں ہے اب سالحین کا راستہ سرات مستقیم کا ہے ٹھیک ہے انعامیافتہ بندوں کا راستہ سرات مستقیم ہے اب اللہ انعام کرتا کیوں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اس کا یہ سوال تھا کہ اللہ نے غوثِ آزم کو اتنا بڑا درجہ دیا کیا تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے تھا میں نے کہا اس کے اور بھی دلائی نہیں ہے لیکن اگر تو ٹیڑے دن کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہے نا تو میں نے کہا پھر یہ محشر میں رب سے پوچھنا کہ مولا تو نے دیا کیوں تھا اتنا بڑا مقام ٹھیک ہے اور اللہ کا یہ فضل ہے لیکن اب آئیے دلائی پر کہ اللہ یہ مقام دیتا کن کوئے انعامیافتہ بندے ہوتے کون ہیں اور ان میں پھر سب سے بڑے درجے کے ہوتے کون ہیں ٹھیک ہے جی اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا فیصلہ قرآن کا فتوہ قرآن کا مفتی صاحب بیٹھے تعلق میرا بھی داروں لکھتا تھا سینئر مفتی صاحب تشیف فرما ٹھیک ہے اب قرآن کا یہ فتوہ ہے ماشاءاللہ قرآن کا یہ فتوہ ہے نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت ماشاءاللہ المصطفی ویل فر ٹسٹ کے سربراہ بانی حاجین افتریب صاحب اس محفل میں جو وہ تشیف لائیں خانکہ کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جرد پاکونا اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم والی و صحبی و بارک و صلی اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم والی و صحبی و بارک و صلی ایسا بھی جازت تشیفہ کے آپ کمام آبا دس سے بارہ منٹ میرے پاس بچے اور اس میں میں یہ اپنی بات مکمل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں ارضی یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی یہ مقام دیتا کن کو انعام یافتہ بندے ہوتے کیوں ہیں اور اللہ تعالی پھر یہ انعام کرتا کس اعتبار سے فتوہ قرآن میں اللہ نے خود بیان فرما دیا حکم اللہ نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے شک کی گنجائشی نہیں ہے یہ کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید یہ پرہیز کاروں کے لئے ہدایت ہے کس کے لئے ہدایت ہے اب پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھ کے جو گمرا ہو رہا ہے اس میں قرآن میں ماذا اللہ ایسا کچھ نہیں ہے قرآن اس کو گمرا نہیں کر رہا وہ پرہیزگار نہیں ہے وہ پرہیزگار نہیں ہے کمی اس کے اندر یہ پائی گئی کہ اس نے تقویے کو چھوڑا کیونکہ قرآن ہدایت کی روشنیاں اس سے ہی عطا فرماتا ہے جو تقویے والا کونسا ہو پرہیزگار ہو ہدل المتقین کہ قرآن کتاب مبین یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لئے ایک بات دوسری بات اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہو اللہ المتقین یہ بلایت ملتی کن کوئے ملتی کن کوئے ولی ہوتا کون ہے ولی بنتا کیسے ہے اللہ نے فرما ان اولیاؤہو ان اولیاؤہو اللہ المتقین کہ جتنے اللہ کے اولیاء ہیں یہ پرہیزگار ہی ہیں اللہ والے کون ہے اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں ان اولیاؤہو کہ نہیں ہے ولی اللہ المتقون مگر پرہیزگار سبے پرہیزگاروں کے علاوہ متقیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ولی بنی نہیں سکتا پرہیزگاری کے علاوہ یہ تقوی میں آرے ولایت کا تقوی میں آرے ولایت کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ انعام فرماتا کن پہ جو انعام یافتہ بنتے ہیں جو سرات مستقیم کا میعار بنتے ہیں جو ہدایت کا میعار بنتے ہیں اللہ یہ انعام فرماتا ان پر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کون اختیار کرتے ہیں تقوی اب وہ آپ غور کریں کیسے اللہ نے فرمایا خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یہ درتے نہیں ہیں یہ خوف زدہ نہیں ہوتے نہ یہ غم زدہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی شانے پہچانے لیکن فرمایا کون ہے ولی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ ولی ہے فرمایا اللہ جو کامل ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ولی ہوتا کون ہے پرہیزگار آپ دیکھیں نا میرے دوستوں عام انسانوں میں بھئی سارے جو فوج میں ادارہ ایک ہے فوج لیکن سارے سپائی نہیں سارے حوالدار نہیں اس میں کوئی جرنل بنتا ہے کوئی کرنل بنتا ہے کوئی بریگیڈیر بنتا ہے کوئی چیف بنتا ہے رینک ہے نا اب عام فوجیوں سے نکال کر انہیں جو رینک دیا گیا انہیں جو رینک ملا ان کے جو اسٹار بڑے وہ کس بنیاد پر بڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ان عام سے زیادہ صلاحیت ان کے اندر ان عام سے زیادہ صلاحیت ہے ان کی ایبنٹیز جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں اس لیے اسٹار لگا دیا جاتا ہے رینک ہائی کر دیا جاتا ہے دیکھیں تو تمام لوگ ولی تکتا ہماری طرح ہے دیکھتا ہماری طرح ہے بولتا ہماری طرح ہے سنتا ہماری طرح ہے لیکن عام انسانوں سے نکال کر اللہ نے انہیں ولی بنایا اللہ نے اپنا محبوب بنایا اللہ نے اپنا مقرب بنایا اللہ نے اپنا پسندیدہ بنایا اللہ نے اپنا پیارہ بنایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر عام انسانوں سے زیادہ صلاحیت تھی ولیوں میں عام انسانوں سے زیادہ صلاحیت تھی آپ کہیں گے کیا صلاحیت تھی اللذین آمنوا کانو یتقون کہ ان کے ایمان بڑے پختہ کامل ایمان والے ویتقون اور اللہ سے بہت زیادہ یہ ان کی صلاحیت اب جس کے اندر یہ ایبولیٹی آ جائے گی کہ کامل ایمان تو ہے اچھا ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارے لیے تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو کامل کرنا ضروری ہے ہم تو ایمان کی بھی کس آخری درجے میں ہمارے جو اعمال ہیں ہمارے جو اخلاق ہیں ہمارا جو کردار ہیں دکھتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں ہر بند اپنے بارے میں جانتا ہے اور کوئی بھی شخص خود سے زیادہ جتنا خود کو جانتا ہے نا میرے دوستوں اتنا دوسرا کوئی جانی ہے ہم ایمان کے کس میاد پر ہیں کس درجے پر ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان پختہ کریں کامل کریں اور یہ ضروری ہے سبحان اللہ اور یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے لیکن ہوتا ہے یہ کہ ہم کبوتر کی معنی اپنی آنکھیں بند کر لیں دیکھتے ہیں کہ شیطان ہم سے دیکھ نہیں رہا شیطان کہ ہم سے کنجے میں آئیں گے نہیں اور ہم دیکھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے تو دوسروں کو یہ کیا کر رہا ہے وہ کیسا ہے اس کے اخلاق کیسے اس کا کردار کیسا ہے اس کی تنہائی کیسے وہ چلتا کیسے بیٹھتا کیسے ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ دیکھنا کس کو تھا اپنے آپ کو اپنی پہچان پیدا کرنی تھی اور جس نے خود کو پہچان لیا من عرفہ نفسہ جس نے خود کو پہچان لیا عرفہ رب اس نے رب کو پہچان لیا کیونکہ بندہ جب اپنی پہچان میں جاتا ہے نا مخلوق سے لا تعلق ہو جاتا ہے مخلوق سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور اصل بات جو آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں اسی موضوع پر آ رہا ہوں کہ میرے دوستوں ہم ولی سمجھتے کسے ہیں وہ اپنا وزن معلوم کر لیتا ہے جب دیکھیں بندہ جب اپنا وزن معلوم کر لیتا ہے خود کو پہچانے گا نا دیکھے گا اب یہ محفیل ہے خاص لوگوں کی تو خاص باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ بندہ جب اپنے وزن کو پہچان لیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو پھر وہ دوسروں کے مقابلے میں خود کو کبھی بڑا نہیں سمجھے اپنی ذات کو پہچان لیا نا کہ جب بھی دوسرے پر نظر آ جائے گی وہ بولے گا نہیں نہیں یار نہیں زیادہ بھولا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں کوئی میں کر کیا رہا ہوں اسی لیے تو میرے داتا صاحب نے فرمایا کہ مخلوق کو بے عیب جانتا ہے مخلوق کو یہ جو دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے نا تین انگلیاں جو تجھے بتا رہی ہیں تو دیکھ خود کو اس کو چھوڑ یہ نہ یہ بولا کہ تین کو دیکھ وہ تجھے بتا رہی ہے کہ خود کو پہچان کہ جو بندہ خود کو جتنا پہچانے گا وہ اس بات کو بھی پہچان لے گا کہ لوگوں کے مقابلے میں میرا میار کیا ہے جب وہ خود کو پہچان لے گا تو پھر اس بات کو بھی جان لے گا کہ رب کے نزدیک میری حضرت کیا ہے اور جب وہ رب کے نزدیک اپنی مارفت حاصل کر لے گا تو پھر وہ دل سے کہے گا لا یہ جو پھر لا نکلے گا یہ لا نکلتا اس وقت ہے یہ لا بتاتا یہ ہے یہ لا سکھاتا یہ ہے تو خود کو مٹا دے تو جب خود کو مٹا دے گا تو وہ پیدا کرنے والا تجھے سب کچھ بناتا خود کو فنا کر دے خود کو ختم کر دے جب تو رب کی بارگاہ میں خود کو ختم کر دے گا اپنا میار معرفت کا اپنی پہچان کا جب تو بالکل مائنس میں لے آئے گا تو وہ رب تیرا میار لوگوں میں ہنڈریٹ سے بھی اوپر پہنچا جا چاہ چاہتا ہے یا رسول اللہ یا غوثی آدم دستگیر المدد تو میں ارض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں کہ جو اللہ والے ان کا میار یہ پرہزگاری ہے یہ تقوی ہے یہ کیا ہے تقوی اور پرہزگاری ہے اس کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا ہم ولی ڈھونتے کس کو ہیں کہ یار یہ کرامت دکھاتا کتنی ہے یہ کرامت دکھاتا کیسی ہے ہاں ہاں یہ کرامت وہ کرامت نہیں ہوتی وہ شعبدے ہوتے ہیں لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کے اور یہی وجہ ہے میرے دوستوں میں بات کر رہا ہوں حقیقی اولیاء کی کہ جب بندہ جب بندہ اسمیار پر آتا ہے جب بندہ اسمیار پر آتا ہے پرہزگاری کی طرف آتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے خود کو فنا کرنے لگتا ہے تو میرے دوستوں پھر وہ نماز بھی ہم جیسی نمازیں نہیں پڑھتا وہ نماز عشق ادا کرتا ہے کیونکہ یہ پرہزگاری میار ہے میار یہ ٹھونگیوں نے خراب کیا ہے ہم کہتے ہیں جی پیر وہی ہے کہ جو شعبدے دکھائے جو ہوا میں اڑتا ہو جو سمندر پہ چلتا ہو جو بیماری کو دور کر دے جو پریشانی کو دور کر دے میرے دوستوں یہ اللہ نے ان کو کملات دیئے ہیں یہ طاقت اللہ دیتا ہے اپنے محبوبوں کو اللہ اپنے پیاروں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے لوگوں کے مسئلے پریشانیاں سب دور کر دیں لیکن ولایت کا میار کرامت نہیں ہے ولایت کا میار کرامت نہیں ہے ولایت کا میار ہے پرہیزگاری تقویہ اب سوال میرا وہیں ہے کہ جی غوثِ آزم کو اتنا بڑا درجہ کیسے ملا اب اس سے پہلے میں آتا ہوں میرے دوستوں پرہیزگاری کس کو کہتا ہے تقویہ کا مراد کیا ہے جی اس کی علماء نے مفسرین نے علماء نے محدثی نے کئی اعتبار سے تعریف کی ایک تعریف یہ کی کہ تقویہ وہ ہے کہ لوگ بندہ گناہِ کبیرہ اور صغیرہ کو چھوڑ دیں اللہ کی اطاعت میں لگ جائے یہ پرہیزگاری ہے بعض نے تعریف کی کہ بندہ اللہ تعالی سے ڈرے خوف پیدا کرے اللہ کا جتنا ڈر اس کے دل میں بڑے گا اللہ تعالی کی اطاعت کا جذوہ اتنا پیدا ہوگا لیکن ایک کہنے والے نے کہا کیونکہ کمال کرتے ہیں اللہ والے بھی میرے دوستوں ایک کہنے والے نے کہا کہ تقویہ یہ ہے پرہیزگاری یہ ہے کہ خدا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے ہونے سے منع کیا تھا وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا تھا کہ تجھے ہونا نہیں چاہیے تھا یہ تقویہ ہے کہ بندہ خود کو وہاں سے روکے جہاں اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا بشرے ہافی شراب خانے میں تھے رب کو وہاں پسند نہیں ہے اللہ نے فرما دیا کہ جا کے اس کو بول ہم بنی بنا چکے نکل یہ تیری جگہ نہیں ہے کیونکہ یہاں دیکھنا ہمیں پسند تقویہ یہ ہے کہ بندہ اس جگہ اس مقام اس طریقے کام سے بچے جس سے رب نے منع کی یہ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں میرے دوستوں یہ خدا کی قسم میرا بھی میار نہیں ہے کہ میں بیان کروں پرہیزگاری تقویہ ہے نا میں آ اس پر رہا ہوں کہ اللہ نے غوث آزم کتنا بڑا جو مقام دیا یہ غوث آزم کیوں ہیں یہ اس کا جواب دے رہا ہوں میں بس ابھی بیان بھائیزگاری سائے آپ کی جازت سے آخر نرس کرو آخر نرس یہ بڑی دلنشین بات ہے سبحانہ جو سائے نے فرمائی ہے نا کتنا بڑا مقام ملا کیسے کتنا بڑا مقام ملایت ہے کہ امام حسن اسکری سے لے کر امام مہدی تک امام حسن اسکری سے لے کر امام مہدی تک اولین و آخرین سب کے بادشاہ اور سردار غوث آزم امام حسن اسکری سے لے کر جو گیارویں امام ہیں آئیم اہل بیعت ہیں ان سے لے کر میرے دوستوں امام مہدی تک اولین و آخرین جو غوث آزم سے پہلے ہوئے یا بعد میں وہ قیامت تک امام مہدی تک جتنے اولیاء آئیں گے وہ سب غوث عاظم کے آگے سر نیاز زکائے گو یہ ضروری ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے بلکہ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ غوث عاظم کی شانِ ولایت کا علم یہ ہے اگر کوئی ولی شہرِ بغداد میں جائے شہرِ بغداد میں جائے اور وہ غوث عاظم کے مزار پہ حاضری نہ دے کیا مطلب ہوا بندہ حاضری کہاں دیتا ہے جس کے ہاتھ میں ریجسٹر ہوتا ہے ریجسٹر جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ریجسٹر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ نام رہنے دے کہ کٹ دے بھئی ریجسٹر جس کے پاس ہے حساب کتاب اسی کے پاس ہوتا ہے نا حاضری کا ریجسٹر جس کے پاس ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ نام رہنے دے کہ نکال دے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شہرِ بغداد آئے اور غوثِ عظم کے مزار پہ حاضری نہ دے اس کی ولایت کو سلک 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 چھین لیا جاتا ہے کیونکہ اس کے لئے ضروری تھا ولایت بچانی تھی تو حاضری لگاتا یہ میرے غوثِ عظم کا مقام ہے اب اس جملے پر آوں گا جو سائی نے فرمایا کہ غوثِ عظم کا اتنا مقامِ ولایت کیسے ہیں اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہدایت پرحزگاروں کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اولیاء اوہو اللہ المتقوم کہ جتنے ولی ہیں وہ پرحزگار ہیں یعنی ولی پرحزگاری کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے اب غوثِ عظم کا اتنا بڑا درجہ کتنا بڑا درجہ اس جملے کو میں آخر میں ارس کرتا ہوں سائی کی جازت سے کتنا بڑا درجہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو جتنا بڑا پرحزگار ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کا تقوی اتقا کم سب سے زیادہ ہوگا تو پتا یہ چلا کہ امام حسن عزت کری سے لیت امام مہدی تک جو تقوی جو پرحزگاری میرے غوثِ عظم کی ہے ایسا تقوی ایسی پرحزگاری کسی کی نہیں ہے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں غوثِ پاک کی گیاری مکھانے والوں کہ ہمیں غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مرغی یاد ہے کہ جو میرے غوثِ پاک نے زندہ کی تھی لیکن اس مرغی سے پہلے آؤ اٹھارہ سال کی عمر میں یہ جوان جوان نکلتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں ماں کو خیر بات کہتا ہے کہ جنب میں ملیں گا علم دین سیکھا چالیس سال جنگل میں رہا بھوکا پیاسا رہا پندرہ سال تو ایسے گزارے کہ روزانہ رات میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ختم کیا ان یہ کئی سالے سے گزارے کہ ایک ٹانگ پہ کھنے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا یہ شان میرے غوثِ آدم اب یہ تقویے کا میار تو اور پیچھے سے بھی شروع ہوتا ہے اور پیچھے سے بھی یہ غوثِ آدم کا جو تقویہ ہے نا پریزگاری ہے اس سے اور تھوڑا سا پیچھے آؤ میرے دوستوں اور پیچھے آؤ تو غوثِ آدم کے والد یہ اللہ کے ولی آپ کی والدہ یہ اللہ کی ولیہ آپ کی پھپیاں یہ اللہ کی ولیہ آپ کا ہر بیٹا اللہ کا ولی کیوں حضور غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے سیدنا شیخ عبدالصال مصح جنگی دوست والد ہے یہ سمندر کے کنارے بیٹھے میں مشہور واقعہ آپ نے سنو گا سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں جب سمندر کے کنارے بیٹھے میں اس دریہ کے کنارے سمندر میں سیب تیرتاوہ آیا آپ نے اٹھایا کھا لیا آپ نے اٹھایا کھا لیا سیب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں ہے سیب حلال تاکہ حرام ہم تو ٹھوسے جا رہے ہوتے ہیں نا اندر ڈال جائے وہ کھا چکے کھانے کے بعد آپ نے خیال کیا کہ پتہ نہیں ہے سیب حرام تاکہ حلال میں نے تو مالک کی جازت کے بغیر کھا لیا کون ہے خوش آدم کے والد کہا کہ اب یہ جب کھا چکا ہوں تو کیا کروں کہا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈو اب مالک کو کیسے ڈھونڈے ملا دریہ کے کنارے تھا دریہ کے کنارے ملا تھا کہا دریہ پہ چلو اس سمت چلو جہاں سے سیب آیا تھا اس سمت پہ چلنے لگے چلتے 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 دریہ کے دوسرے کنارے پہ پہنچے دوسرے کنارے پہ پہنچے تو آپ کو سیب کا ایک پیڑ نظر آیا سیب کا پیڑ نظر آیا تو آپ نے ذن غالب کیا شریعت کا یہ میں آیا تشریف فرما ہے کہ اس طرح معافی مانگنا ضروری نہیں تھا لیکن یہ پرہزگاری اسی کو کہتے ہیں پرہزگاری نازک تری یہ جو ہم لگے ہوتے ہیں کہ بس آن دے اور جان دے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ والوں کا جو میزان ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے یہ تو بعد میں ہوا میں اڑتے ہیں ہوا میں اڑنے سے پہلے جو انہوں نے جنگلات میں دوڑے لگائیے پہلے وہ دوڑ تک تو پہنچ جنگلات میں انہوں نے دن گزارا آپ گئے سیب کا درخ نظر آ گیا تو لہام حالا ذن غالب کیا کہ یہ ان سے گرا ہوگا پتا کیا کہ یہ کس کا ہے کہا یہ فلان کا باغی چاہتا بھلا کون ہے نام کیا کہا کہ عبداللہ سمعی کہا کہ ان کا یہ باغ ہے بھلا کائیں بھلایا گیا حضرت عبداللہ سمعی آئے کہنے لگے کہ حضور ایک عرض تھی کہنے لگے کہ عرض یہ تھی کہ میرا گمان یہ کہ سیب مجھے دریا کی دوسرے کنارے ملا جو میں نے کھا لیا اب وہ سیب کھا لیا اب مجھے یہ گمانے کے آپ کے باغ قطع وہ سیب معاف کرانے آیا وہ سیب معاف کرانے آیا ہوں حکم شریعت جو فرض اور واجب کا حکم ہوتا ہے نا وہ حکم نہیں تھا کہ یہ معاف اس طرح کراتے سمندر میں ملا تھا دریا کے کنارے ملا تھا کہا کہ حضور ایک سیب معاف کرانے آیا ہوں عبداللہ سمعی بھی اللہ کے ولی پہچان گئے کہ جب یہ اتنا ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے یہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے تو معاف نہیں کروں گا ایسے تو معاف نہیں کروں گا پھر بارہ سال میرے باغیچے پہ بلا معافظہ خدمت کر کتنے سال بارہ دن نہیں بارہ مہینے نہیں بارہ ہفتے نہیں بارہ سال میرے باغیچے کی غلامی کر خدمت کر بارہ سال جب خدمت کر چکے پھر آئے حضور اب وہ سیب معاف ہو گیا کہنے لگے معاف ہو جائے گا لیکن ایک اور شرط ہے کہنے لگے کیا کہنے لگے میری بیٹی سے شادی کر میری بیٹی سے شادی کر کہنے لگے حضور سیب معاف ہونا چاہیے شادی بھی کر لوں گا کب بارہ سال خدمت کی باغیچے کی بارہ سال خدمت کی باغیچے کی کہنے لگے کہ اب معاف ہے بارہ سال بعد کہنے لگے بیٹی سے شادی کر کہنے لگے کر لوں گا کہ بیٹی کون ہے تو انہوں نے ایک شرط ہے میری بیٹی اندھی یہ بیری یہ لنگلی یہ لولی ہے اس سے شادی کر کہا حضور مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں اندھی بیری لنگلی لولی سے شادی کرلوں گا سیب معاف ہونا چاہیے آپ اس کو پکڑو جا کر کہ کہہ رہے سیب معاف ہونا چاہیے مجھے منظور ہے شادی ہوگا شادی کے بعد آپ اجرہ اروسی میں گئے جب اجرہ اروسی میں گئے تو دیکھا کہ اتنے انتہائی حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہیں انتہائی حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہیں اب آپ گمان کر کے بھار رہے ہیں خبرہ کے بھار نکلے ہیں کہنے لگے کہ سیب کے چکر میں بارہ سال خدمت کرائی ہے اور لنگلی لولی کا بولا تھا کہ بیٹی ایسی ہے یہ تو حسین جمیل عورت ہے کہا اگر کسی دوسرے کمرے میں غلط سے گز گیا تو کتنے سال خدمت کرائیں گے کتنی شادیاں کرائیں گے پتا نہیں ہے وہ نکل گئے کمرے سے عبداللہ سمائی کے پاس آئے کہنے لگے کہ حضور میں غلط کمرے میں چلا گیا آپ کی بیٹی کہا ہے کہ یہی ہے کہ آپ نے کہا تھا اندھی یہ لنگلی یہ لولی ہے کہ ہاں ہے تو صحیح میں نے اس لئے کہا کہ اس نے کبھی اس شے کو نہیں دیکھا جس سے اللہ نے منع کیا کہا بہری اس لئے کہا کہ اس نے کبھی اس شے کو نہیں سنا جس سے اللہ نے منع کیا کہا لولی اس لئے کہا کہ اس کا ہاتھ کبھی اس شے کی طرف نہیں بڑھا تھا جس سے اللہ نے منع کیا کہا لنگلی اس لئے کہا تھا کہ کبھی چل کے اس طرف نہیں گئے جس سے اللہ نے منع کیا تھا حسن یہ ہے میعار یہ ہے تو جب باپ سیب ماف کرانے والا ہو سیب ماف کرانے والا ہو ماں سی فاقیزہ ہو اس کا بیٹا ہوتا ہے عبدالقادر چیلامی کیا مطلب ہوا ہم اس بات کو ایک جملے میں کیسے سمجھیں گے تو میں نے کہا بات یہاں پر خود ختم ہو گئی کہ میرے غصے پاک نے فرمایا کہے لوگوں میں اللہ کے رازوں میں سے اقراض نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غصیہ میں اللہ کے رازوں میں سے اقراض ہوں اب میں سائن کے ایسی جملے پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں ایک جملہ اے ہی اے ہی کیا واقعہ تو یہ جو جملہ ہے نا میرے غصے پاک کا کہ میں اللہ کے رازوں میں سے اقراض ہوں تو میرے دوستو راز ہوں بولا ہے راز تھا نہیں بولا راز ہوں بولا ہے تھا نہیں بولا ہوں تو اب راز اگر بتا دیا تو راز نہیں رہے گا راز اگر بتا دیا تو فاش ہو جائے گا راز نہیں رہے گا آپ فرما رہے ہیں راز ہوں تو راز بتانی چلے گا اور جس کو راز بتانا ہوگا پہلے اس کو رازدار بنایا جائے گا یعنی اس کو راز خود بناتے ہیں تو پھر رازدار بندہ جو ہے یہی کہتا رہ جاتا ہے جیسے میرے حضور امام اس کو معبت علی حضرت نے کہا کہ اونچے اونچوں سے کہ اونچے اونچوں سے میرے امام کے یہ دو لفظ جو ہے نا دو جگہ ہیں میری نولیج کے مطابق ایک آپ نے نات مصطفیٰ میں فرمایا کہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی دوسرا میرے امام نے یہ فرمایا اونچے اونچوں سے وہ پوری خلق کی بات ہو رہی ہے وہ پورے عالم کی بات ہو رہی ہے اور یہ تمام اولیاء کی بات ہو رہی ہے کہ اونچے اونچے فلایت میں جس کو تم اونچا سمجھتے ہو اس سے بھی اونچا قدم ہے اللہ تیردہ وآخر دعواناً الحمدلہ سبحان اللہ